بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں چائنہ کی ائر فورس جس کے اب 74 سال تقریباً کمپلیٹ ہو چکے میں ہیں اس نے ایک ویڈیو ریلیس کی ہے جس نے اپنے جی 20 جہاز کو پہلی دفعہ مزائل فائر کرتے ہوئے دکھایا ہے اب جی 20 جہاز 2011 کے اندر تیار کیا گیا تھا آج تکریباً 11-12 سال پہلے میرے خیال میں میں ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ ان 10-12 سالوں کے اندر جتنا ہم نے جی 20 جہاز کو چینج ہوتے دیکھے شاید دنیا کا کوئی اور جہاز ہو جس کے اندر 10-12 سال کے سپین میں اتنی زیادہ چینجز ہمیں نظر آئی ہوں اس سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ چائنہ کی جو R&D کی پیس ہے وہ اس وقت بہت زیادہ تیز ہے اور وہ اپنے ویپن سسٹمز کو ریپیڈلی امپروف کر رہا ہے اب اس ویڈیو کے اندر دکھایا ہے کہ چائنہ کے جی 20 جہاز نے ایک پیل 10 میزائل فائر کیا ہے پیل 10 جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ ایک ویڈن ویڈیوال رینج والا میزائل ہے دنیا کے اندر ویڈن ویڈیوال رینج والے میزائلوں کے اندر سے یہ بیسٹ سمجھا جاتا ہے بیسٹ کیوں سمجھا جاتا ہے کیونکہ ایک تو اس کی جو رینج ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ within visual range کے باقی تمام میزائلوں سے زیادہ ہے اس کے اندر thrust vectoring system لگاوا ہے جو کہ اس میزائل کو انتہائی زیادہ maneuverable بنا دیتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے nose cone میں جو infrared seeker لگاوا ہے وہ بلکل ایک gimbal کی طرح ہے جیسا کہ آپ اپنے کسی بھی mobile کو gimbal کے اوپر جب لگاتے ہیں تو gimbal تو move کرتا ہے لیکن آپ کا جو mobile ہے وہ بلکل stationary رہتا ہے اور بلکل اسی طرح سے اس کا جو infrared seeker ہے وہ بہت زیادہ extreme angles کے اوپر بھی اپنے آپ کو move کر لیتا ہے جس سے اس کے target کا بچنا انتہائی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اب ایک J20 جہاز stealth mode کے اندر رہتے ہوئے کم سے کم دو ایسے PL10 میزائلز لے کے جا سکتا ہے J20 جہاز کے اندر basically تین internal weapons bay ہیں دو اس کی sides کے اوپر جو یہ PL10 میزائل اٹھاتے ہیں اور ایک بڑا internal weapons bay جو اس کے fuselage کے نیچے لگاوا ہے جہاں پہ وہ اپنے PL15 medium range والے 8 to 8 میزائلز لے کے جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ اگر J20 جہاز نے کوئے to ground munition اٹھا کے لے کے جانا ہے تو وہ اس بڑے internal weapons bay کے اندر house کیا جاتا ہے یہ جو دو side والے internal weapons bay ہیں یہ صرف اور صرف short range کے PL10 میزائل اٹھانے کے لیے تیار کیے گئے ہیں اب یہاں پہ J20 جہاز ان PL10 میزائلوں کو fire کرنے کے لیے ایک بہت ہی unique way جو ہے وہ اپناتا ہے normally تو یہ ہوتا ہے ہم نے F22 جہاز کے اندر بھی دیکھا کہ جب اس نے اپنا ایک short range میزائل fire کرنا ہوتا ہے side winder file کرنا ہوتا ہے تو اس وقت F22 جہاز کے جو side weapons bay ہیں وہ open ہوتے ہیں میزائل باہر آتا ہے اور F22 اس کو fire کر دیتا ہے J20 کے جو firing mechanism ہے وہ F22 سے different ہے J20 جہاز کا جب weapons bay کھلتا ہے تو PL10 میزائل وہ weapons bay سے باہر نکل آتا ہے اور جو weapons bay کا door ہے اس کو J20 جہاز بند کر لیتا ہے اس سے J20 جہاز کا جو weapons bay ہے وہ بہت کم دیر کے لیے open ہوتا ہے اور اپنا جو stealth mode ہے وہ کافی زیادہ دیر کے لیے maintain رکھتا ہے سمپل الفاظ میں آپ یہ سمجھیں کہ جب J20 جہاز اپنا PL10 میزائل fire کرتا ہے تو اس کا weapons bay close ہوتا ہے اور یہ J20 کا اپنا ایک unique firing mechanism ہے جو کہ دنیا میں کوئی اور جہاز جو ہے وہ use نہیں کرتا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ J20 جہاز بھی development 2011 سے start کر دی گئی بھی ہے لیکن اس J20 جہاز کے اوپر جو weapon systems کی integration ہے وہ 2013 کے اندر شروع کی گئی تھی اور تب سے لے کہ آج تک ان 9 سے 10 سالوں کے اندر اس J20 جہاز کے لیے بڑے زبردست قسم کے weapons develop کیے گئے ہیں جو اب اس کے ساتھ integrate ہونا شروع ہو گیا اور ان کی firing جو ہے وہ چائنیز نے ہمیں دکھانا شروع کر دی ہے PL10 میزائل خود سے اپنے اندر ایک بڑا زبردست اور capable within visual range والا air to air میزائل ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر thrust vectoring لگی بھی ہے اور اس کی جو gimbaled imaging infrared seeker ہے وہ اس کو high off board side کے اوپر extreme angles کے اوپر بھی fire کروا سکتا ہے اور جو برٹن کی Royal United Services Institute ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ PL10 میزائل امریکہ کے aim 9x side winder میزائل سے بہت زیادہ بہتر ہے اور کسی adversary کی طرف سے یہ statement آنا اپنے اندر ایک بہت بڑی بات ہے اور برٹن کے اس Royal United Services Institute کا کہنا یہ بھی ہے کہ جب اس PL10 میزائل کی capabilities J20 جہاز کی maneuverability کے ساتھ مل جاتی ہیں تو پھر یہ اس کو ایک deadly combination بنا دیتی ہے میں نے آپ کو کافی عرصہ پہلے J20 جہاز کی ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ J20 جہاز کے اندر چائز نے thrust vectoring system جو ہے وہ لگا دیا ہے اور جو اس جہاز کو انتہائی extreme maneuvers کرنے میں مددگار ثابت ہو رہا ہے اور اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا تھا کہ J20 جہاز انتہائی کم speed کے اوپر بڑی زبردست قسم کی maneuvering کر سکتا ہے slow speed کے اوپر maneuvering کرنا ایک انتہائی مشکل کام ہے اور J20 جہاز کا یہ جو engine ہے جو کہ اس وقت thrust vectoring engine اس کے اندر install کیا گیا تھا کیونکہ چائنہ نے اس J20 جہاز کے اوپر بہت سے engines جو ہیں وہ test کیے ہیں اب ultimately چائنہ اس قابل ہوا ہے 2023 کے اندر کے اس نے ایک WS15 engine اس کے اوپر لگایا اور یہ چائنہ کا اپنا locally made engine ہے اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اس WS15 engine کا 2024 کے اندر ایک thrust vectoring والا variant جو ہے وہ چائنہ سامنے لے کے آ رہا ہے جس سے اس J20 جہاز کے maneuverability اور thrust to weight ratio مزید بہتر ہو جائے گی اور اس وقت یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس PI10 missile اور WS10 کا جو نیا engine اب اس وقت چائنہ تیار کر رہا ہے وہ within visual range کے اندر J20 جہاز کو دنیا کا best aircraft بنا دے گا دیکھیں اس وقت J20 جہاز کا مقابلہ F22 سے کیا جاتا ہے F22 جہاز جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک انتہائی پرانی technology ہے although آج کی date میں F22 جہاز کے پائلٹ کو یہ helmet routing queuing system جو ہے وہ available ہے آج کی date کی بات کر رہا ہوں لیکن جب اس F22 جہاز کو تیار کیا گیا تھا 80s کے اندر 90s کے اندر اس وقت اس جہاز کے پائلٹ کو یہ helmet routing queuing system جو ہے وہ available نہیں تھا اور within visual range combat کے اندر F22 کے یہ ایک بہت بڑا disadvantage تھا beyond visual range کے اندر تو F22 آج بھی unmatched ہے لیکن within visual range کے اندر F22 کے ایک بہت بڑا disadvantage تھا F35 جہاز جو کہ بڑا زبردست جہاز ہے اس کے اندر جو dash system لگا ہوئے distributed aperture system وہ اس کو انتہائی زیادہ زبردست جہاز بنا دیتا ہے اور آپ ایک قسم کا کہہ سکتے ہیں کہ یہ اندر سے اگر جہاز کو دیکھا جائے تو پائلٹ کے لیے سارے کا سارا جہاز invisible ہے پائلٹ کسی بھی انگل سے اپنے جہاز کے باہر دیکھ سکتا ہے اور اسی system کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ system چائنا نے اپنے J20 جہاز میں بھی انسٹال کیا ہوئے although اس کی کوئی confirmation نہیں ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ F35 جہاز کے اندر اور بہت سے ایسے systems ہیں جو کہ اس کو دنیا میں زبردست بناتے ہیں اور بہت سے لوگ یہ claim کرتے ہیں کہ اس طرح کے تمام system چائنا نے اپنے اس J20 جہاز کے اندر انسٹال کیے ہوئے ہیں لیکن چونکہ J20 جہاز کا size بڑا ہے اس ورے سے analyst کا ماننا یہ ہے کہ J20 جہاز کی range بھی F35 جہاز سے زیادہ ہے پلس J20 جہاز کے اندر لگے ہوئے sensors F35 سے کہیں زیادہ بڑے ہیں اور PL10 کی اپنی manoverability اپنی range اس کا اپنا IR seeker اور J20 جہاز کے avionics manoverability اس پورے combination کو بہت زیادہ deadly بنا دیتے ہیں اور یہ سارے کا سارا جو system ہے یہ J20 جہاز کو within visual range کے اندر دنیا کا best جہاز بنا دیتا ہے دوستو یہ ایک information میری نظروں کے سامنے سے گزری تھی سوچا آپ کے ساتھ share کروں hopefully آپ کو آج کی ویڈیو آج کی information پسند دائی ہوگی comment section میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا آج کے لیے بس اتنا ہی thank you اللہ حافظ